اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمہوریہ پاکستان میں عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے جو کہ اسلام کے اندر موجود ہیں یا پھر ریلی نکالنے والے اس بات سے نابلد ہوتے ہیں کہ آیا کہ اسلام میں بھی عورتوں کے حقوق موجود ہیں جو ہمیں مغرب کے رولز اور ریکولیشن کو فالو کرتے ہوئے ہمیں حقوق چاہیئے تو آج کے اس پورٹکاسٹ میں میرے ساتھ دو مہمانیں خصوصی موجود ہیں ایک تو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں سر عبدالواجی صدیقی السلام علیکم سر خیریہ سے آپ چھیک ہیں بلکل بلکل ٹک ٹاک الحمدللہ بتائیں الحمدللہ اور دوسرے ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں ہمارے اصطادوں میں سے بھی ہیں مفتی صلاح الدین صاحب سر خیریہ سے آپ چھیک ہیں تفیت وغیرہ چھیک ہے آپ کی تو جیسا کہ آپ نے سن لیا اور ہمارے ویورز کو بھی ہم نے بتا دیا کہ ہم آج کے جو پورٹکاسٹ اس میں ڈسکس کریں گے خواتین کے حقوق کے حوالے سے تو میرے چند ایک سوالات ہیں جو میں آپ آباب کے سامنے رکھوں گا آپ اس پر جو ہے روشنی ڈالیے گا تاکہ ہمارے یعنی ہمیں بھی یہ بات واضح ہو جائے اور ہمارے آڈینس کو بھی یہ بات واضح ہو جائے سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں عورت مارچ کی حوالے سے آپ کو بھی پتا ہے کہ آٹ مارچ کو تقریباً کئی سالوں سے جو یہ سلسلہ جاری ہے عورت مارچ کے حوالے سے اور ریلیا نکالی جا رہی ہیں تو اس کا جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق دیے جائیں تو واجد بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو خواتین اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں یہ کیا ہے یہ کون سے حقوق مانگ رہی ہیں جو ان کو پہلے سے نہیں دیے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ سب کو میرے خیال کے معلوم ہوگا کہ سن 2018 میں ان ریلیز کا آواز ہوا تھا سب سے پہلی ریلی جو عورت مارچ کے حوالے سے نکالی گئی ہے وہ سن 2018 میں نکالی گئی جس میں انہوں نے مختلف اشعوز کو ہائلائٹ کر رہا خواتین کے حقوق کے حوالے سے مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک ایسا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے نہ صرف اس ملک کے قوانین میں بلکہ اسلام کے نام پر آزاد کیے گئے اس ملک کے جو اسلام ہے جو مذہب ہے اس کے اندر ان کے حقوق آلیڈی موجود ہیں اچھا طریقہ تو یہ ہوتا چونکہ ان کی کمیٹی میں موجود آلیڈی لائیرز موجود ہیں اور نہ صرف وہ لائیر موجود ہیں جنہوں نے اس ملک کے پاکستان میں تعلیم حاصل کی بلکہ ایک ایسی خاتون بھی موجود ہیں جنہوں نے میں آپ کے نام مینچن نہیں کروں گا جنہوں نے بیرون ملک سے باقاعدہ لاؤ کی تعلیم حاصل کی اور وہ بھی اس ریلی کے جو مین شرکائیں اس میں شامل ہوتی ہیں بہترین طریقہ تو یہ ہوتا کہ اگر ان کو اپنے حقوق کی کوئی کمی لگ رہی ہے اگر سے کہ وہ اس ملک میں قوانین میں موجود ہیں اسلام میں موجود ہیں لیکن پھر بھی اگر انہیں کوئی تشنگی فیل ہو رہی ہے کوئی ایسی چیز جس کی پیاس ہے تو اس کے لیے ایک اپلیکیشن کورڈ میں سبمیٹ کرا دیتے ہیں لیکن ریلی کا باقاعدہ مجھے کوئی ایسا مفسد نظر نہیں آیا کیونکہ یہاں پر قوانین موجود ہیں تو یہ سڑکوں پر نکلنا نمود و نمائش کرنا اس کے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا نہیں خیال ہے کہ اس کی کوئی باقاعدہ اچھے طریقے سے اپلیکیشن جمع کرائی گئی ہوں لاؤ بنانے کے لیے اور اس کے اوپر ہماری مملکت نے یا ہمارے کورڈ نے اس کے اوپر کوئی رسپانس نہ دیا تو بہتر طریقہ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو ایک اچھا طریقہ ہوتا وہ یہ ہوتا کہ انڈیٹا نیک اپلیکیشن سمیٹ کرائی جائے اور اس کے اوپر فیڈ بیک لے لیا جائے تو اس سے ہٹ کر ایک تو یہ کام ہوا دوسرا یہ کہ جو حقوق اسلام میں موجود ہیں ان حقوق کا تذکرہ کے بغیر انٹی اسلام ٹاپکس کو اٹھائے گیا ہے جس میں اب مجھے یہ بھی حرات ہے کہ یہ اسلامی خواتین جو ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر مسلمان ہیں وہ اسلام کے خلاف کوئنٹس کو کیوں ہائلائٹ کر رہی ہیں اگرچہ وہ اسلام کے خلاف ہیں بھی نہیں لیکن اسے دکھائے ایسا جاتا ہے کہ اسلام میں گویا کہ وہ حقوق موجود ہی نہیں اگر انہیں ایسا لگتا تو علماء سے رابطہ کرتے ہیں ہمارے کورڈ سے رابطہ کرتے ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا بلکہ اس کے خلاف ایسا لگتا ہے کہ غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کے کسی ایجنڈے کے اوپر کام کیا جاتے ہیں بہت شکریہ واجد بھائی اچھا مجھے چلے سلام دن صاحب کے پاس آتے ہیں اس بات پر آپ روشنی ڈا رہی ہے کہ جیسے واجد بھائی نے بھی بتایا کہ ایک لیگل پروسیجر موجود تھا آپ عدالتوں میں جاتے آپ اس میں پروپر اپلائے کرتے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو حقوق کا یہ مطالبہ کر رہی ہیں کیا اسلام نے ان کو پہلے سے دیئے ہیں یا نہیں دیئے ہیں مثال کے طور پر کہ ہمیں جو بینرز دیکھنے میں ملتے ہیں ان تمام بینرز کو اگر ہم جمع کر رہے تو چند بلٹ پوائنٹس ہمارے پاس سامنے آتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ کہتی ہیں یا ان کا یہ مطالبہ ہے کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے نہیں دی جاتی ہم خواتین کے حقوق کی جو بات کر رہے ہیں اس میں ایک بنیادی نکتہ یہ ہے کہ بھئی عورتوں کو پڑھنے دو بوائز کو پڑھایا جاتا ہے گرلز کو نہیں پڑھایا جاتا یا پھر خواتین کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور شوہر کے معاملات اگر وہ کرنا چاہ رہی ہے جاب کرنے کے سلسلے میں تو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا تو دو تین پوائنٹس سے آپ پہلے تھوڑے اس پر روشنی ڈالیں پھر ان کے وضاعت کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بھائی بات دراصل یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جو معاملات ہیں یا جتنے بھی پیگاڑ جو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے یہ دراصل جو ہے اور حقیقت میں جو ہے یہ اسمعنی نظام فطرت سے انحراف کی وجہ سے خیر میں تعلیم و تعلیم کے طرف جو آپ نے سوال کیا ہے جو عورتوں کو تعلیم و تعلیم کے اعتبار سے جو اسلام حقوق نہیں دی رہایا یا اجازت نہیں دی رہایا یا شوہر کے ساتھ کام کرنے کے اعتبار سے یا اور مختلف شعبہ جاتے ہیں اس میں عورتوں کے یعنی کہ شانہ بشانہ مردوں کی شانہ بشانہ کام کرنے کے اعتبار سے اسلام کہاں تک اجازت دیتا ہے اس میں میں انشاءاللہ تفصیل سے باتیں باتا ہوں لیکن اصل جو بگاڑ کی جو فضا بنی ہے یا بگاڑ کا جو سبب ہوا وہ ہمارے نظام فطرت سے انحراف کی وجہ سے حماد بھئی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی طرح کے نظام فطرت سے انحراف یہ ناکامی ہے اور اس سے مطابقت کامی آگئے ہیں یہ تو اول سمجھے کوئی اگر نظام فطرت سے ہڑ کر اگر چلنا چاہتا ہے اور اس کے خلاف چلنا چاہتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ پھر وہ اسی دنیا کو اختیار کرے جس کو وہ خود بنایا ہے خدا تعالی نے اس دنیا کو بنایا ہے اور نظام فطرت اس کا ایک اپنا نقشہ بنائے ہوئے اس نقشے کے مطابق اگر ہم چلتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں دنیاوی اور اقربی دونوں فائدہ ہوگا ہمیں ہر حقوق کا ہمارا تحفظ ہوگا لیکن اگر ہم اس نظام فطرت سے ہٹ کے اگر چلتے ہیں تو پھر ہمیں اس دنیا کے طرف جا رہا ہوگا جو دنیا ہم خود بناتے ہیں یا ہم خود بنائیں ظاہر ہے کہ یہ دنیا خدا کا بنائے ہوا ہے اور اس میں سارے نقشے خدا کے بنائے ہوئے لہذا اس کے علاوہ ہمارے پاس سرے سے کوئی اپچن نہیں اب آجائیے کہ اس نظام فطرت اور جو نقشہ خدا نے بنایا اس میں چاروں طرف ہم اس میں اپنی موافتت کو کرتے ہیں اگری کرتے ہیں خدا کی موافتت سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایٹم ہے ایک مثال ہے کہ جو مادہ کا بنیادی جو وہ ہے وہ ایٹم ہے اور اس میں بھی ایک نیگیٹیف پارٹیکلز ہوتے ہیں کوزیٹی پارٹیکلز ہوتے ہیں جس کو جوڑتا ہے نیوکلس جو اس کا مرکز ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ شمسی نظام میں چلے جائے گے جو سولہ سسٹم ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو خلائی مجموعہ ہے اس میں بہت سارے سیارے اور سیارچی ہوتے ہیں اور ان سب متحرک سیارے اور سیارچوں کو جوڑنے والا اس کو چلانے والا سورج ہو رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ بلکہ اس معاملے میں سب سے بہترین مثال جو ہوگی وہ ہوگی شہد کی مکھی کی جو ایک بہترین ساماج کا زندہ ساماج اور بہترین معاشر کی ماند ہے آپ دیکھ لیں کہ اس میں سارے مکھی جو متحدہ ان سب کو متحدہ اور منظم طریقے سے چلانے کے لیے اس کے اندر جو چھتے کے اندر جو رانی مکھی وہ چلانے ہوتی ہیں یہ ایک فترین چیز ہے کہ آپ کسی بھی آفس میں اس کی بوس کی حیثیت دیکھ لیں اسی طریقے سے آپ کسی فیپٹری میں یا کسی کمپنی میں ڈیریکٹر ہے کسی یعنی کہ آپ دیکھ لیں مملکت کو چلانے کے لیے ایک صدر آزان تو آپ کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اس بات سے کیوں عورتوں کو پریشانی ہے یا ہماری خواتین کو پریشانی ہے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ خدا نے مردوں کو جو ہے وہ افضل قرار دیا جو لفظی معنی آپ دیکھیں گے اس کا معنی ہوتا منتظم ایک انتظام چلانے والا ایک نگرانی کرنے والا آپ یہ سارے محکمات میں اور سارے شعب اجات میں ایک منتظم کے قائل ہیں ایک مربی کے قائل ہیں ایک نگران کے قائل ہیں آپ آفسس میں بوس کے تحت کام کرنے کے لیے آپ تیار ہیں آپ کمپنی میں ڈیریکٹر کے تحت کام کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ایک میٹنگ میں چیئرمنٹ کے تحت کام کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن جو گھر کا نظام ہے گھر کے نظام میں ایک مرد کے تحت کام کرنے کے لیے آپ اس کو اپنے حقوق کے منعفی سمجھ رہے ہیں یہ تو ایک انتہائی احمقانہ ایک سوچ ہے انتہائی احمقانہ یہ جو ہمارے یورپ یا مغرب زیادہ لوگوں نے ایک سنفی مطابقہ کیا سنفی مسابات یعنی کہ جنڈر ایکویلٹی کے حوالے سے جو انہوں نے آباد بلند کیا ہے تو یہ تو ایک فطرت کی بھی خلاف ہے اور عقل کی بھی خلاف ہے یعنی کہ مطلب ان کے اس بظاہر تو یہ خوبصورت لگتا ہے بظاہر یہ خوبصورت نعرہ لگتا ہے کہ جی سنفی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا گویا کہ جو مرد ہے وہ عورت ہے اور جو عورت وہ مرد ہے ایکویلٹی لشانہونی جو الرجال و قضامون علی النساء میں جو وہ کیا ہے بما فضل اللہ با اللہ حالا باب و بما انفقو مرد کو کہا گے کہ اس کو جو ہم نے فوقیت دیئے صرف اس وجہ تھے کہ یہ فرہمی معاش کا یہ ذریعہ بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت مرد گویا کہ یہ اس وجود کا حصہ ہے جو ایک کامل ہونے کے لئے دوسرے کتابیں گویا کہ جو چیز مرد میں وہ عورت میں نہیں اور جو چیز عورت میں وہ مرد میں نہیں مطلب کہ جس چیز کی کمی مرد میں ہے اس کمی کو عورت پورا کرتی ہے اور جو کمی عورت میں مرد اس کو پورا کرتا ہے گھر کے نظام کو اللہ پاک نے گھر کے اللہ نے عورت کی صافتی ایسی بنائی ہے اس کے اندر قوالیٹی اور صفات ایسے رکھے ہیں جو ایک پرورش کہتے بات سے تربیت بات بچوں کے نظام کو چلا نہیں کہتے بات خدا اندر رہے یعنی ستاجی میں آپ کی بات سے جو سمجھا کہ ان کو جو شروع میں غلطی پڑی جو ہم بھی دیکھتے ہیں تو ان کو جو ترجمہ ان کو سمجھ میں ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں تو ان کو اس لفظ سے پریشانی ہو گئی کہ یہ مرد کی حاکم کیوں ہے یہ پیدا کیا گیا ہے اگر یہ پڑھتے مطالعہ کرتے اور قرآن کو بصیرت کے ساتھ دیکھتے تو انہیں کہیں بھی خدا خود کہہ رہا ہے خدا کہہ میری رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں خدا نے کہ بلکہ یہ جاگہ تو اللہ جل شان و قرآن کے حال بتائی کہ خدا کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا تم دوسرے سے ہو گویا کہ مرد اور عورت کو ایک فل قرار دیا گیا ہے دونوں میں ایسا شروع میں بتائیں کہ یہ تقسیم کار یہ سنفی مسابات کیا نہیں ہے بلکہ یہ تکمیلی مسابات کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لئے ہے مرد فراہم یہ معاش کرے گا کیونکہ اس کے اندر اللہ نے بنایا اس اقت جی طرح ہے اس کو سردی گرمی برداش کا حالات کا مسائب کا باہر کے بہت ساری چیزوں کے برداش کرنے کا خدا صفت پردہ کی ہے اس طریقے سے عوردوں کے اندر رحم ہے انفعالیت ہے یہ ساری چیزے اللہ نے عورت کے اندر پڑے کی جو گھر کے نظام کو مسئلہ کیا ہوا اب یہ ہوا کہ دونوں ہی باہر کے نظام کو صدھ رنے کیلئے نکل پڑے مرد اور عورت دونوں ہی باہر کے نظام کو صدھ رنے کیلئے نکل پڑے حالان کہ اس نتیجہ یہ ہوا جو ایک مصنوعی بے روزگاری جس کو آپ اس عملی جی کہ سکتے کہ وہ ایک پیدا ہو گیا حالان کہ مردوں کے روزگار کے مواقع بہت تھے لیکن عورتوں کے داخل ہو جانے کے وجہ سے مصنوعی بے روزگاری پیدا ہو گئی اور ان مواقعوں پر ضرور سے زیادہ کام ہو جہاں ضرورت نہیں اور جہاں بہت زیادہ ضرورت تھی گھر کا نظام اجھر کے رہے گیا آپ یورپ میں دیکھ لیں سارا معوشہ تھی نظام جو گھر تباہ ہو چکا بچوں کی تربیت اعتبار سے معوشہ تباہ ہو چکا یہ ایک بہت بڑا نفصان ہوا اور دوسرا بڑا نفصان ہوا ہے جب عورت باہر مکلی ہے تو اس نے اپنے آپ کو مردوں کی تفریق سبب بن گئی حالانکہ قرآن نے مردوں کے سکون کا ذریعہ بنائے دونوں کو ایک دوسرے کے ازواج لتس کمو ایلی گھا دونوں کے سکون کا ایک دوسرے سکون حاصل کرتے تو یہ باہر کے معاملات کو بہت اچھی طرح لے کے چل سکتے لیکن عورت کو تفریق سبب بنا دیا اور انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بنا لیا ہر جگہ تو عورت غیر ضروری طریقے سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے لگی اپنے آپ غیر ضروری طریقے سے اپنے بہت سارے وقت تذیون اور آرائش کیلئے سر کرنے لگی جس کا نتیجہ یہ جنون ساملے پون فروگی گروفی کے طرف لے چلا گیا پھر نیم ظاہر ہے کہ آپ حاصل کرنے کے لئے نیم برہنگی کی طرف چلے گی پھر یہ جنون ان کو کاسمیٹک سرزری کی طرف لے جاتا ہے اب یہ ساری چیز ہیں یہ سارا جنون ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انتہائی طور پر انڈو ڈیپریشن کا شکار کر دیتا ہے مرد اور عورت جو آج احساس کم تری شکار مجوہ کی بنا پر قرآن یا اسلام اس کا ذمہ دار نہیں قرآن کا ایک بہت بڑا قبطہ جو عماشہ رضی اللہ کے وجہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے انہی کے وجہ سے سارے وہ ہیں ورنہ ایک بڑا دین کا حصہ امت سے محروم رہ جاتا ہے اور عماشہ رضی اللہ جس پختی کی کے ساتھ جس یقین کے ساتھ جس کونفیڈنس کے ساتھ دین کے اس حساس اور نازک جگہ پر بات کرتی بڑے بڑے قوائر صاحبہ بات کرتے بہت بہت سارے مسائل جو انشاءاللہ میں بعد میں اس کی وضاحت کروں گا کتنا فائدہ ہوا ہے اچھا جو آپ کی بات سے مجھے سمجھ میں آئی یعنی کہ جو بنیادی غلطی پڑی کہ ان کا ذاتی مطالعہ نہیں رہا یا پھر ان کو یہ ڈکٹیشن دیا گیا دوسری چیز یہ کہ آپ کی گفتگو سے جو ہم نے جو بات سیکھی وہ یہ کہ عورت اور مرد جو پیرللل ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لئے تھے انہوں نے مددے مقابل لائے کھڑا کر دیا کیا کہتے سر یہ چیز جب دکھائی گئی کہ ہمارا تو مقابلہ ہے مردوں کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر انسان اپنی بڑھائی کی کوشش کرتا ہے بڑھتر ہی کوشش کرتا ہے یعنی مقابلہ دکھایا گیا بجائے کے ساتھ ساتھ چلنا تھا بلکل میں اس بات سے تفاق کرتا ہوں کہ اسلام نے کوئی ایسا امتیاز سسطم نہیں بنایا مردوں کے لئے نائی خواتین کو ڈیگریٹ کرتا ہے جو کہ عام طور پر پوٹرے کیا جا رہے گوئے کہ اسلام خواتین کو ڈیگریٹ کرتا محضر اللہ سمہ محضر ہم اس اسلام کی بات ترین جو ڈوز اور ڈانڈ آپ کو چودہ سو سال پہلے ڈیفائن کر چکا ہے اور آج تک وہ سب کے لئے ایک اسلام کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو ڈیگریٹ کر دے اور کسی کو ایسے بڑا چڑھا دے کہ وہ بلکل کنگڈم ہو جا اور کسی ایک شخص کسی ایک جنڈر کا جس کی وجہ سے پورا معاشرہ بھی کر جائے یہ وہ اسلام ہے جس نے جانوروں کے حقوق آپ کو دے دی ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس اسلام نے خواتین کے حقوق نہ دیا اب جب ہم بات تر تر بشور حدیث ہے خیر من تعلم یہاں پہ کون سی جنڈر دی یہاں پہ اسلام نے سیرے سیدھے ایک بات تر دی کہ تمہیں بہترین وہ ہے جو کہ تعلیم حاصل کرے اور اس کے اوپر سارے کا سارا زور اسلام نے دی جنڈر کو یہ نہیں کہا کہ مرد تعلیم حاصل کرے قرآن کی یا عورتیں تعلیم حاصل کرے فران کی اور اسی کو تعلیم آگے پڑھ خواتین کو بھی تعلیم حاصل کرنی ہے مردو کو بھی تعلیم حاصل کرنی بلکل اسی طریقے سے جس طرح سے مفتی صاحب نے ہمارے سامنے بات رکھی اگر آپ بڑے صحابہ کو بھی کاؤنٹ کریں گے تو کم تعلیم کا ذریعہ بنی چوتر بڑے نام آپ کو ملیں گے وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایک نام یہاں پر گنوانا ضروری نہیں سمجھ رہا حال بتا اگر کسی کو ضرورت ہو کہ وہ کونسے صاحب آئیں تو ان کے ڈیٹیلز مل سکتی اسلام نے تو خواتین کو بڑا آگے بڑا ہے اس معاملے میں وہ تعلیم دیں اگر ایسا ہوتا تو نبی اس وقت ہی کٹیگرائز کر دیتے کہ مردوں کو پڑھانے اور خواتین کو نہیں پڑھانا ایسی تو تعلیم میں بھی خواتین ویسے حق رکھتی ہیں جیسے مرد حق رکھتے بلکل اسی طریقے سے معاشرے میں بھی وہی حق حاصل جہاں تک رہی بات نظام کی ایک نظام کو چلانے کے لیے آپ کوئی سینئر کوئی یونئر ہوتا آپ یورپین کنٹریز میں دیکھیں کریئر کانسلرز بیٹھے وہ ہوتے جو کہ بچوں کو خاص طور پر ان سے کچھ سوالات کر کے اندازہ لگاتے ان کا بینٹ اپ مائنڈ ان کا ذہنی رجحان کس طرف ہے اس تینڈنسی کے لحاظ سے ان کے ذہنی رجحان کے لحاظ سے ان کے کریئر کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے پھر اسی کریئر کے لحاظ سے وہ تعلیم حاصل کرتے ہوں اور پھر اس میں آگے بڑھتے ہیں اور وہ کچھ نکچھ کوئی کسی آرگنیزیشن میں کام کرنے والا شب یہ کہے کہ جو ایک جنرل منیجر ہے وہ ہی سیم جوب ڈسکرپشن ایک ایک ایگزیکٹیف کی ہوں گی تو وہ ایگزیشن کیسے چل سکتی لازمی ہے کہ ایک سیلز ایگزیکٹیف اس کی جوب ڈسکرپشن الگ ہوں گی ایگز سیلز کی جوب ڈسکرپشن الگ ہوں گی تب ہی کوئی آرگنیزیشن چل سکتی کوئی جو ایڈمنیسیشن میں کام کرنے والا بندہ ہے اس کا کام کرنے کا انداز کچھ مختلف ہوگا اور اگر کوئی بندہ ہے جو مارکٹنگ کے اوپر فوکس رکھتا ہے تو اس کی آپ عام طور پر سمجھ رہے کہ معاشرے کے نظام میں اسلام نے آپ کو یہ بتا دیا کہ خواتین ان میں طولرنس زیادہ اچھی ہے وہ بچوں کی تربیت زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں تو مردوں میں وہ لیول آف طولرنس نہیں ہوتا وہ بچوں میں جس طرح کے زد ہوتی ہیں اور جس طرح سے ان کی تربیت کرنی ہے ان کے اندر وہ خمیر پائے نہیں جاتا کہ وہ اتنے خوبصورت طریقے سے کر سکتی جس طرح سے خواتین کر سکتی ہیں تو تربیت کا سارے کے سارا ذمہ جو ٹھہرائیا وہ خواتین کے لئے ٹھہرائے کہ وہ اچھے طریقے سے کر سکتی کیونکہ وہ اس میں بیست ہے آج ہم کسی بھی گھر کہ خواتین بار نکل جائے اور مرد اس کی دریعت کرنے لگ جائے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ معاشرہ کہاں سے کہاں پر چلے جیسے آپ نے فرمایا کہ خدا نے بنایا ہی اس عقبت کی تحر یہ جوڑا جوڑا ہے جس طریقے سے آپ ہر جیل میں جوڑا دیکھتے ہیں ایٹم میں نیگیٹیو اور پوزیٹیو پارٹیکل ہیں اسی طریقے نباتات میں نب و مادہ ہے اسی طریقے حیوانات میں مادہ داری کو اڑنے کی کوشش کی جائے جزا اللہ بہت اچھی بات کی اور بہت معقول بات کی آپ دونوں حضرات نے اس بات تو اگر ہم سمیٹ ہیں بلٹ پوائنٹ میں تو ہمیں پہلے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آپ کو ڈکٹیشن دیا گیا ہے جو آپ کو سبق زیادہ ہی جس میں یعنی اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو خواتین کے فضائل زیادہ ہیں جس آپ صحابی نے پوچھا مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ نے فرمایا تمہاری چھتر یا منفرد ہیں بلکل منفرد ہیں بائلو جگل ہر اعتبار سے منفرد ہیں آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ اس بات کو بڑا زور دیتے ہیں کہ خواتین اور مرد ایک برابر ہیں چلیں ہم بحث کے لیے صرف تھوڑے در کے لیے اس بات تو مال لیتے ہیں کہ پاکستان میں مثال کے طور پر یہ حقوق برابر نہیں یورپ میں تو یہ حقوق برابر ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ ویمن کرکٹ ٹیم کا مقابلہ منز کرکٹ ٹیم سے ہو کبھی آپ کو لگے بریٹلی کا سامنہ کر سکتے ہیں کوئی خاتون یا کوئی شوہب اکتر کا سامنہ کر سکتے کیوں ایک برابر فیزیکل ہی نہیں ہو سکتے تو برابری کا تو صرف یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے اچھا جہاں تک رہی بات مفتی صاحب نے بھی تھوڑی در پہلے فرمایا اگر آپ جی بیٹی جیسے ایک سافٹوئر کے اوپر لکھتے ہیں کہ رسپونسبلیٹیز آف آکوین اینٹ کہ یہ جو رانی چیونٹی ہوتی ہے ایک بل میں اس کے کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ایک شہد کی مکھی جو ایک شہد کا چتہ بناتی جس طرح سے بھی حضرت صاحب نے فرمایا اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے تو آپ کو بلکل سیدھ سیدھ مل جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی ایسی شہزادی ہے کبھی آپ نے ایسی کوئی حدیث نہیں سنی ہوگی کہ بیٹے کی پیدائش اور اس کی تربیت اور اچھی تعلیم پر نبی نے جنت کی بشارت دی اب اٹھا کر دیکھتے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی شخص تین بیٹی ہیں ان کی اچھے تربیت کرتا تعلیم دلات اس طرح سے فادر ڈے نہیں ہوتا آئیں سارے باپ نکلتے اور معاشرے میں اس بات پر اعتجاز شروع کر دیتے کہ فادر ڈے کیوں نہیں منائے جاتا کیا بچوں کی تعلیم اور تربیت میں والد کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ایسا ہرگز نہیں ہے آپ کبھی دیکھیں جتنی پوٹریز ماں کے نام ہے باپ کے نام پر انٹرنیٹ سرٹس کر کے دیکھیں کیا باپ کے اوپر کوئی ایسی شاعری موجود ہے کبھی باپ تو اس طرح کی معاشر میں بھی کریں ایمبولنس کے ڈرائیور آپ کو خواتین کیونی نظر آتی کسی نے منہ تو نہیں کیا لیکن ایمبولنس کے ڈرائیور آپ کو مرد نظر آتے ہیں گائنیک کالوجیس یہ پوری کی جو گائنیک کالوجی کی فیلڈ ہے آپ دیکھیں کہ اس میں انیستیسیا دینے کے لیے کتنی خواتین موجود ہیں یہ تو پوری ایک ایسی پیور فیلڈ ہے جس پہ اسلام بھی آپ کو اور زیادہ سپورٹ کر رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسری چیزوں سے روک رہے لیکن یہ تو ایک خاتون سے ریلیٹیڈ تیل پوری پورا جو پروسس تھا خواتین کی کیا گیا کہ آج پاکستان میں پیچھے کیا جا رہا ہے بلکل نہیں پیچھے کیا جا رہا تو جو فیلڈ ان کے لیے ویڈلی اوپن ہے اس کے اندر آپ کو پریکٹیکل کچھ کرتے ہو نظر نہیں آرہے آج جو چیز جس کا آپ کو صرف ایک دکھایا جا رہے یہ بات تو روز ظلم کرتے میں نظر آرہے خواتین جن کی گود میں یہ مرد بڑے ہو رہے ہیں اگر وہ ان کی اچھی تربیت کر دیتی تو کیا آج معاشرے میں آپ کو یہ چیزیں نظر آتی کیا یہ جو معاشرے کا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یہ صرف اس وجہ سے پیدا ہو رہے کہ ان کو حقوق حاصل نہیں حالکہ ان کے پاس موجود ہیں یہ بڑے کوئس محقس ہیں ہم ان کے سلوگن کا انیلائیس تو کر دیکھیں جو بڑے سلوگن ان کے پاس ہوتے ہیں مثال کے طور پر خواتین بات تڑھتی ہیں یہ پردے کا نظام اسلام نے دیا ہے یہ اب آیا اپنی آنکھوں میں لباس کو چھپانے اپنے جسم کو چھپانے کے لیباس کی بات کی اب اگر اس لباس پر کسی کو اعتراض ہے تو یہ بڑا عجیب سا اعتراض ہے ہم بات کریں اگزیمپل ایک لیتے ہیں کہ اگر کوئی انڈیویجوال پرسن ہے اس کے اوپر جو پولیس کا یا آرمی کا یونیفارم ہے وہ پہننا فرض نہیں ہے ضرور نہیں ہے جو اس کو دل چاہے وہ پہن رہا ہوتا ہے لیکن جب کوئی شخص پولیس میں یا آرمی میں اپلیکیشن دینے کے بعد اس میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ یونیفارم میں رہے تاکہ وہ انڈیویجوال یہ الگ نظر آئے عام لوگوں سے الگ نظر ہے اب کوئی شخص آرمی میں یا پولیس میں جانے کے بعد اس بات پر احتجاج کرنا شروع کر دے کہ اپنے یونیفارم اپنی آنکھوں پر ڈالو یا آپ اپنے چشمے کے اوپر یہ کیموفلیج پرنٹ کرالیں تاکہ آپ ساری دنیا کیموفلیج نظر آنے لگ جائے بڑی اہمہ کانسی بات میں سے سمجھ اسلام نے جب آپ اسلام کو اختیار کر رہے ہیں تو اب اسلام نے آپ کو دوسرے لوگوں سے تھوڑا سا امتیاسی دکھانے کے لیے ایک کانسپٹ دے دیا کہ آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے تاکہ آپ دوسروں سے الگ نظر ہیں اس میں کیا برا ہی اب یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کوئی پولیس والے اتجاز کر رہو کہ ہمیں یونیفارم کیوں پینایا جا رہے ہیں ہمیں عام لوگوں کی طرح چونی چھوڑ دیا گیا تو کون اس اتجاز کو ایکسپٹ کرے گا بلکہ پردے کی جہاں تک بات تو یہ صرف اسلام پر تنقید کرتے ہوئے منتر آتے جبکہ کرسیانیڈی میں جو نرس ہوتی ہیں جو نن ہوتی ہیں وہ بھی تو پروپر عبائی میں ہوتی ہیں کہ وہ کیوں عبائی پہنتی ہیں یا ان کے کیوں مخصوص ڈریس ہے وہ بھی کور کی ہوتی ہے اپنے آپ کو لیکن وہ ہی اگر اسلام یعنی کوئی مسلمان عورت پہنے تو پھر اس پہ ٹانڈ کیا جاتا ہے خیر تو یہ ساری باتیں ہماری تقریباً کور ہو چکی ہیں اب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اس بات پہ میں آپ کی رائے چاہوں گا کہ باوجود ان ساری بات ہوگئے کہ اسلام نے حقوق بھی دی عورتوں کو اسلام نے عورتوں کو یعنی پروٹیکشن بھی دی ہے ہر اعتبار سے ہر میدان میں ان کو اسلامی شرائط کے اندر رہتے بھی اجازت بھی دی ہے پڑھنا چاہیں یا نوکری کرنا چاہیں جو بھی معاملات کرنا چاہیں تو کچھ استثنائی صورتیں اس کے علاوہ اسلام نے تو عمومی طور پہ تو ہر عورت کو پروٹیکشن دی ہے سارے معاملات دی ہیں تو اب آپ مجھے اس بات پر روشنی ڈالیں کہ باوجود ان سارے چیز ہوگے اعتجاج کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے آپ اپنے آپ کو مسلمان رہے ہیں پھر وہ اعتجاج بھی کر رہے ہیں تو آیا کہ یہ ساری چیزیں ڈسکرائب ہونے کے باوجود اب یہ اعتجاج کیوں کر رہے ہیں آپ کو کیا بات نظر آتی ہے کیا بات سمجھ میں آتی ہے باوجود اللہ تعالیٰ نے سارے قوائد اور قوانین ان کو دے دی ہیں سارے اصول اور ایگلویشن دے دی ہیں اس کو ایڈ آپ کرنے کے بجائے یہ نکل کر آگئے ہمیں حقوق دیے جائیں ہمارے تو پھر کیا ایجنڈ آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کے پیچھے جی مفیس صاحب بھائی دیکھیں اب اس میں ہم اگر حسن ازن رکھ رکھ رہے بات کرتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ بھائیہ تو یہ اپنی لاعلمی کی وجہ سے کر رہے ہیں ان کا متعلقہ نہیں ہے یا انہوں نے صحیح جانکاری حاصل نہیں کی اسلام کے بارے میں اور یا پھر یہ کہا لائے کہ ان کو باطل نے ان کی ذہن سازی کی ہے باطل ایجنٹے پہ اور یورپین ایجنٹے پہ یہ کام کر رہے ہیں اور یا بد باطل ہیں بد باطل والا معاملہ ہے ورنہ قوم سے حقوق اسلام نے جو عورتوں کی کسی بھی شعبے کے اعتبار سے جیسے آپ نے شروع میں ایک بات کی کی کیا تعلیم و تعلم کے اعتبار سے اسلام نے اجازت نہیں تھی تعلیم و تعلم کے اعتبار سے آج جو خواتین جو نعرے لگاتی ہیں میرا جسم میری مرضی کے اعتبار اس میں عورت مارچ میں اعتراض کرتی ہی چھوٹی عمر کی خاتون تھی اور محمد بڑی عمر کے تھے اتنی بڑی بدنامی اور اتنا بڑا رزق اور اتنا بڑا نقصان صحر صرف تعلیم و تعلم کی شعبے کو زندہ کرنے کے لیے آپ یہ سب جانتا ہے کہ کم عمری میں جو چیزیں محفوظ ہو جاتی وہ ساری زندگی رہتی ہیں کم عمری میں باتوں کو محفوظ کیا جا سکتا عمری میں اسی دنیا تک شریعت نے اس نقص اور بدنامی کو تک جھلائے کیونکہ ظاہر ہے یہ عمری رضی اللہ کا کم عمری میں شادی ہونا اس وقت کے رواج کے بھی خلاف تھا اور عین ممکن تھا اور در تھا کہ رسول اللہ بھی اس بات سے انکار کر دیتے اسی خطشے کے پیش نظر بعد آفتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فرشتہ آیا جیسے کہ نبی کی روایت آشاء فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرشتہ آیا تھا ایک رشم کے کپڑے میں لے کر مجھے کہا جب میں نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو وہ تم تھی تو میں کیونکہ اس وقت ایک میٹیور عورت کی ضرورت تھی اور جب نبی صلی اللہ نے آغاز اسلام کیا تو اس وقت ایسی صحبت کی ضرورت تھی جو تمام باتوں کو محفوظ کر سکے رسول اللہ کی وہ باتوں کو جو عام طور پر صحابہ نہیں دیکھ پائے محفوظ کر پاتے جو شب و صحبت سے حاصل ہوتا اور یقینا بیوی سے بڑھ کر اس صحبت کا اور کوئی حضہ نہیں تو عائشہ رضی عائشہ رضی اللہ پر تنقید کر رہے ہوتے یا اسلام پر تنقید کر رہے ہوتے اسلام نے اتنی بڑی بدنامی یعنی کہ اپنا نقصان سا ہے تم ہی لوگوں کے تعلیم و تعلم کے لئے عائشہ رضی اللہ کی اسی وجہ سے دس سال تک اس عمر تک رسول اللہ کے پاس رہی اس عمر میں تمام چیزے محفوظ کی جا سکتی تھی متجسز طبیعت ہوتی سب چیزے انہوں نے محفوظ کیا آئندہ ایک نصف صدی تک تعلیم و تعلم کے میدان میں تربیت کر رہی امت کو سکھ رہی آج اس سلاح ہم یہ دے رہے کہ اسلام حقوق کا ڈاکہ ڈالنے والا جبکہ سب سے بڑے حقوق کا عالم بردار عورتوں کا اسلام ہے اس عورت ہی کے ذریعے سے پوری امت کو مسلم تاریخ میں اپنے رول کے اعتبار سے جو ان کو منتاز درجہ حصیل ہے کسی کو حصیل ہے مقامات پر بڑے صحابہ ہی رہنمائی کر سکے بہت سارے موقعوں پہ بہت ساری حدیث میں استنبات عائشہ پڑھتے ہیں یا مصند عائشہ رضی عنہ پڑھتے ہیں سب باتیں نظر آتی کتنی حدیثیں ہیں بے شمار حدیث ہیں جہاں صحابہ کو مغالطہ ہوا اور اس کی تصحیح ہم عائشہ رضی اللہ نے فرمائے صرف اس لیے کہ رسول اللہ کی کامل صحبت اختیار کی اس کم عمری کے موقع پہ اور ہم اسی بات کو اعتراض بنا رہے ہیں ہمارے اندر ایک ہمارے اندر نقص فساد ہے اسلام میں کوئی فساد ہے جہاں نکل کر روزدار اور معاشر کام کرنے کے اعتبار سے اللہ نے دوران عدد حکم دیا ہے اگر عدد کے دوران ہے اور اس کا کوئی مرد نہیں ہے اس کا کوئی کفیل نہیں ہے تو عورت دوران عدد باہر نکل کر اپنے معاشر اعتظام کر سکتی ہے اگر کوئی مرد فراہمی موجود نہیں تو اللہ نے فراہمی کا ذمہ مر کو لگایا اگر نہ ہو تو ظاہر اکسام اجازت دیتا ہے اب خام شوقیہ بندہ تیار ہو کر مردوں کی تفریق سبب بنے یہ آپ حق دے رہے ہو کہ ہزاروں فٹ بلندی پر تفریق شراب اور ناشتہ سرب کرنے کے لئے یا اسے انٹرٹینمنٹ حاصل تھے یا اسے تفریح حاصل یہ کون سا حق ہے بھئی یہ کون سی جہنب اس کو عزت دینا ہوا یہ کون سی اس کو جنب مقر تو حجیب بات ہے میں ربایت رہا ہوں کہ جب حضرت مغیس اور حضرت بنیرہ کا معاملہ ہوا تو بنیرہ بھی باندی تھی اور مغیس غلام تھے اب دو رومیہ بھی تھے اب اسلام کا قانون یہ تھا کہ غلام باندی اور اس پہ بھی ایک بڑے اتراز آتی ہو انشاءاللہ اگر باندیوں اور غلام پر بھی بات ہوگی تو ان میں سے بریرہ کو آقا نے آزاد کر دیا اب ظاہر دسور کے مطابق ان حق حاصل ہوگیا کہ اپنے شہر سے خلا لے 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 جدائی تیار کر لے ان ان سے مطالبہ کر دیا صحابہ فرماتے ہیں ہمیں مجلس کا منظر یاد ہے کہ بریرہ آگے 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 اور حضرت موغیز آسو کے اخترات کیے اور بڑے غمزدہ حالت میں بڑے تو ہم سب حکم ہے یا سفارش ہے انہوں نے کہا یہ میری سفارش ہے تو انہوں نے فرمی نہیں مجھ اس کے حاجت نہیں اب یہاں دونوں حیث مال ہے کہ رائے کی حاجت نہیں یا موغیز کی حاجت نہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کہا اس معاملے میں اور طلاق ہوئی اور اللہ نے دی حضرت خولہ کا آپ کے سامنے واقعہ ہے کتنی ایسی بیشمار عورتیں ہیں جنہوں نے پوری امت کی بنیاد ڈالی اس بارے میں سارے فریس حضرت حاجت ہیں پوری انسانی تاریخ کیلئے جو انہوں نے خوربانی دی جو انہوں نے عیسار کیا پوری انسانی تاریخ اس پر مناصر ہے تو مفتی صاحب اور واجد صاحب یہ بات تو ہماری بلکل روز روز کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ مرد اور عورت یہ دونوں برابر ہیں اسلام کی نظر میں ان کی فیلڈز الگ الگ ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں اللہ تبارک وطاللہ نے دونوں کی علیہد علیہد سے مداری لگائی ہیں ان کی بائیلوجیکل اپیرنس کو دیکھتے وے بائیلوجیکل میکنگ کو دیکھتے وے کہ ان کا جسمانی طور پر جس طرح اللہ نے بنایا ہے اور جس طرح مفتی صاحب نے وضاعت فرمائی کہ ایموشنل بھی عورت زیادہ ہوتی مرد کے مقابل میں اس طرح بہت ساری چیزوں میں کوئی کہیں پر عورت زیادہ ہے کہیں پر مرد زیادہ ہے اگر عورت کے اندر ذہنی مشورہ لے بڑے بڑے معاملات کو اگر اچھی استعداد تو مشیر بنے بلکل تو یہ تو سجی معاملات ہو گئے ان خواتین کے جو شہروں کے ساتھ رہتی ہیں ہمیں ان لوگوں میں خاص طور پر وہ خواتین بھی نظر آتی ہیں جو یہ کہتی بھی نظر آتی ہیں کہ ہمیں شہر کی ضرورت نہیں ہمیں شادی کوئی ضرورت نہیں ہم انڈیپیڈنٹ لائف جینا چاہتے ہیں ہم ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم بند کے نہیں رہ سکتے رشتوں میں ہم شادی کے بندن میں بند کے نہیں رہ سکتے ہماری جو مرضی آئے ہم کریں جو دل چاہے جہاں دل چاہے دیکھیں کہ آیا کہ وہ سمجھ لیں کہ خاتون وہ بالکل آزاد ہیں اکیلی رہنا چاہتے ہیں اور وہ کسی کے بھی انڈر امپریشن نہیں رہنا چاہتے ہیں لازمی ہے کہ انہیں اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لئے پیسے کی ضرورت پڑے گی اب وہ پیسے کمانے کے لئے آلٹیمیٹلی انہیں کسی کہیں پر job کرنی پڑے گی یا کوئی business start کرنا پڑے گی ہم چونکہ professional field already وابستہ ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب ہم کوئی job کر رہے ہوتے تو وہ پر ایک pressure ہوتا ہے management bosses کا کسی بھی کام کو within time complete کرنے کا یا اگر آپ کوئی business کرتے ہیں تو business میں آپ کے پاس orders آئیں گے کسی بھی طریقے سے اس کو execute کرنے کے لئے complete کرنے کے لئے تو آپ کے اوپر ایک customer کا pressure ہوگا کہ let's suppose ہماری electricity breakdown اس وقت ہو جاتا ہے تو ہم اس کا alternate energy کا انتظام کر لیں آپ کے appliances سن نہیں اس میں کوئی چیز خراب ہوگی کوئی چیز ٹھیک ہوگی اس کی management کا کوئی ذہن پر آپ pressure ہو گئی ہوگا مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی اچھا یہاں پر سب سے پہلے بات complete کرنے پہلے ایک سوال آپ سے یہ کر لوں کہ اگر آپ کو معاشی طور پر آپ مستاقم ہو تو کیا کوئی جاب کے بندن میں بننا چاہیں گے کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ عیش کریں مطلب بھو میں پھریں اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیئے اس کو بھرپور طریقے سے دیکھیں تو جب آپ کا معاشی ایک ضرورت جو تھی وہ اسلام نے حل کر دی کہ مرد کمائے گا اور وہ لائے آپ کو مہیا کر دے گا آپ کی جاب کی ساری ٹنشن ختم ہو گئے ایک خاتون اس چیز کو تو قبول کر رہی ہے کہ جاب پر باکس باکس پر پرشنر لے ہو کوئی بیان نہ کرتا ہو یہ ایک الگ چیز ہے لیکن وہ ایک فطری عمل ہے ان کو وہاں پر حرسمنٹ برداشت کرنی پڑتی ہیں وہاں پر جاب کرتے ہوئے یا کوئی بزنس کرتے ہوئے کوئی مرد پسند آ جائے تو اس کے ساتھ صرف ایک نکاح کے بندھن کے ہٹا ہم نے جب اسی کونسپٹ کو بڑا سمپلی فائی کر دے دیا کہ آپ ایک کوئین ہے آپ گھر پر بیٹھ ہے آپ کی جو خواہشات ہیں جو جائز خواہشات ہیں وہ پورا کرنے کے ذمہ داری ایک مرد کی ہے اب لا معلہ ایک مرد لیمیٹیڈ ریزورسز آپ کو پروائیڈ کرے گا ایک خاتون اگر خود جاب کر رہی ہیں وہ بھی تو ایک لیمیٹیڈ ارننگ ہوگی نا اس کے اندر وہ سارے کام تو دنیا کی نہیں کر سکتے آپ نے بل گیٹس کو ورلڈ ٹور کرتے ہوئے کتنی بار سنا ہے آپ کو پتا ہے امیر ترین لوگوں میں اس کا نام رہا ہے لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ بل گیٹس نکل گیا ہو کوئی وین لے کر اور وہ ایکس لور کر رہے دنیا کو نہیں کر رہا کیونکہ فطری عمل ہی نہیں ہے اگر خاتون خود بھی ارننگ کر رہی ہوگی تو جو بیس پاسوبل ہو کریں گی اگر کسی خاتون کی ارننگ اور وہ خواتین اس سے فائدہ اٹھاتی تو پریکٹیکل ہی آپ اپلائے کر دیکھیں گے تو وہ کسی طرح کا پریشر خواتین لینے کیلئے تیار ہونا پڑے گا تو کیوں نہ ایک ایسے رشتے کا پریشر لے لیا جائے جس میں ان کے ساتھ بہترین معاملات ہو سکتے اور اگر یہی بوسز کا اپنے افسوروں کا وہ برداشت کر لیں گی پریشر برداشت کر لینے لیکن شوہر کا یا گھر کے جنب اس کا نہیں کر یعنی ایک مرد کا نہیں کریں گی بھلے ان کو دس مرد کا پریشر برداشت کرنا پڑے جی نیت غلط ہے اور اندر جس فساد ہے اس میں اسلام پر الزام نہیں اس پر اس پر الزام دی نیت پر معمول اس پر واجد بائن ماشاءاللہ بہت اچھی روشن ڈال دی آپ اس اعتبار سے روشن ڈال لی گا کہ وہ خواتین کہ اچھا ہم جانتے ہیں کہ مرد ہو یا خواتین ہو ایک عمر ہوتی ہے کہ وہ اب نہ وہ ان کی اس طرح جوانی رہی نہ بالوزی کے لی وہ بہت زیادہ فٹ رہی اب وہ ڈھلتی عمر کی طرف جا رہی ہیں تو اب جو ان کی لائف سروائیف کرنی پڑتی ہے تو ان میں کیا ان کے نفسیاتی پریشانی آتی ہے کیا منٹل ان کو ہیلتھ سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس پہلے میں چھوڑا سا ایک لطیبہ سنا یا واقعہ جیسے جس میں بڑی عبرت بھی ہے ایک بڑے عالمی دین گزرائے مولان مزفر عسیل شاہ صاحب رحمہ اللہ تو یہ جب نماز کی جاتے تھے اپنے گھر سے مسجد کے درمیان تو تھوڑا سا فاصلہ تھا تو اس درمیان میں ایک خوبصور مناقش گھر تھا جب وہ وہ قریب سے گزرتے تو اپنی جوتیاں اتار کے ہاتھ میں لے لیتے پھر تھوڑا فاصلے پہ جاگی جوتی اتار گئے آگے مسجد کے طرف فائشہ عورت تھی تو وہ ظاہر ہے اس کا گھندر چل رہا تھا جب وہ جوان تھی اس کے چہرے پر رانائی تھی کشش تھی تو بڑا اچھا سلسلہ تھا اور لوگ آتے تھے کہاں کہتے تھے اسے مستفید ہوتے تھے اب وہ ہوگئی بڑی اب چہرے پر وہ کششش رانائی سبلی میں کسی مسلمان کی جنب یا کسی بھی انسان کے جنب امید کی توٹنے اور بننے کے ذریعہ کے اوپر تو یہ ہمارے معاشرے میں ایسی ہزار خواتین نظر آئیں گی جو اس وقت انتہائی ناؤمیدی انتہائی مایوسی اور کئی وہ انگوبی کیے خودکشیہ کی کئی اداکار ہیں کئی پروفیشل خواتین ہیں آج دیکھیں ان کی حالت کیا ہے ان کو بنیادی ضرور طور سے محروم ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا جو گھریلو نظام ہے اپنا معاشر تباہ کر لیا تھا نہ شوہر ہے نہ باب ہے نہ بیٹا ہے اب یورپ پہ ایسی ہزار وہ آپ کو ملیں گی اسی عمر بہت زیادہ ہوا اور زیادہ ہوا کہ یہ جوان تھا تو ہم نے اس سے جزیا لیا اور آج ہم اسے بے سہارہ چھوڑ گئے اسلام تو ایسے سمجھ لیجئے لوگ کفار پر بھی ترس کھاتا ہے جبکہ یہاں پر ہماری گورنمنٹ ایسی عورتوں پر کوئی ترس نہیں ایسے ہزار ان پھر ہیں تو بھائی اس میں یہ ہے کہ اپنے معاشرتی اور اپنے گھریلو نظام کو بچائے جائے اور یورپ اور مغرب زدہ کلچر کو یہاں پر فروغ نہ دیا جائے ورنہ اس سے بہرحال اختتام خراب ہونا ہے آج ہماریاں جو ملک پاکستان ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری جب چونکہ ایک معاشرتی نظام ابھی تک چلتا رہا ہے اس معاشرتی نظام کی وجہ سے آپ کو بتائیں کہ ملک مختلف قسم کی دولتیں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کے مائنز ہیں مائنز آپ کی دولت ہیں آئل جن کنٹریز سے نکل لائے آپ ان کو دیکھیں کہ وہ ان کے ریزروائرز میں سے کتنا زیادہ اس سے ریونیو جنریٹ کر رہی ہوں اس طرح کے ریزروائرز میں سے ایک جو کسی بھی ملک سرمایہ ہوتا وہ وہاں پہ موجود یوت کی تعداد ہے آج اس مملک پاکستان میں سکسٹی ٹو سکسٹی سکسٹ پرسنٹ یوت ہے جو کہ اس ملک کو بلکل ہی پلٹ سکتے ہیں ہماری جی ڈی بی کہیں سے کسی جا سکتی ہے اگر اسی یوت کو صحیح طریقہ سے ٹوٹلائز کر لیا جائے یہ صرف اور صرف ایسی معاشرتی نظام کی وجہ سکتے ورنہ آپ دیکھیں انڈیا وہاں پہ یوت کی تنی کوانٹی نہیں چائنا اور پھر ایک اور بات یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر ان حقوق کے لیے اگر اتجاز کرنا تھا تو میں سمجھتا ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں خواتین کو کرنا چاہیے تا کیونکہ وہاں پر خواتین کا نکاح کتوں سے کرائی جاتا ہے درخت سے کرائی جاتا یہ ملک جہاں پہ ان کے حقوق موجود ہے جہاں پہ ان کو ایک کوئین بنائے گیا پریکٹیکل وہاں پر اتجاز کرتی ہو نظر آ رہی تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی بلکہ اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اہل علم کوئی شخص جو ذرا سی بھی عقل رکھتا انہیں یہ بات حضم ہی ہو سکے کہ جب ساری فیسلیٹیز موجود ہیں تو پھر اس طرح کے اتجاز کیوں اور انٹی اسلام سلوگنز کیوں بنائے جاتے اس کے علاوہ میں اس سے بھی میراث مجھنا ہوتا ہے چار اطلاف سے میراث خدا ایسے انگاز میں اس کو مہم پہنچ واتا ہے تو اپنا بڑھابا بہت اچھی طریقے سے گزار لیتی ہے اگر کوئی ادارتی سطح پر حکومت سطح پر اس کو ساتھ نہ کے لیے اسلام نے یہ کہا کہ اولاد ان کے آگے اپنے پروں کو بچھا دیں اور اسلام نے یہ درز دیا کہ ان کو اف تک نہیں کرنا یہ کن کے لیے یہ ان والدین کے لیے تاکہ وہ جب اپنی بزرگی کو پہنچ جائیں تو ان کو ساری کی ساری فیسیلیٹیز مل رہی اور اور ان کا ایک اچھے طریقے سے صدق یہاں تک ان کی تدفین کے مرائل اور ان کے جنازے کے مرائل یہ سارے اسلام نے دے دیئے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں بچی دعا کبھی حکم دیتی ربی جعل مقیم صلیح من دریتی دعا کبھی حکم والدہ کا انتقال ہو جائے تو خالہ کی خدمت کرے یہ کون سا دین ہے جس نے اتنے زیادہ چیزوں کو ڈیفائن کر دیا میں تو دعوت دیتا ہوں ان خواتین کو اپنی بہنوں کو اور تمام لوگوں کو اسلام کو کھول کر تو سمجھیں سرہ چلیں جزا کر اللہ بہت اچھا ہمارا آج کا اس پوڈکاسٹ رہا بس آخری چند باتیں جو ہیں میں آرز کر دوں اور آپ سے آخری آخری ویوز لے لوں اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے بس اب ہم اس کو بحث کے لیے سمجھتے ہیں کہ اب ہم ان ساری چیزوں کو مان لیتے ہیں کہ اگر ہم ان کے مطالبے پر وہی حقوق ان کو دے دیے جائیں جن کا یہ مطالبہ کر رہی ہیں جیسے جو مغرب میں دیے جا چکے ہیں تو وہاں پر حقوق دیے جانے کے بعد کیا وہاں کی خواتین خوش ہیں اور بلکل مطمئن ہیں کیا وہاں نظام بہت اچھا چل رہا ہے اور وہاں پر اور تو کسی قسم بھی کوئی پریشانی نہیں بس آخری بات اس موضوع سے متعلق اس پر آپ اپنے رائے کا اظہار کریں بھر انشاءاللہ ہم اس کو اختتام کریں گے جی واجد بھائی اس آزاد معاشرے کو اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ آزادی دینے کے بعد وہاں تو چل ہی نہیں رنگ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کی پوری نسلیں برباد یں تا آپ کا مریض ہے جس طرح سے آپ اس کی کفالت کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کوئی تھرڈ پرسن آکر کفالت نہیں کر سکتا تو پوری کا معاشرہ خراب ہوا ریپ کیسے اگر آپ دیکھیں گے ممالک میں یورپین کنٹریز میں جب ایک منٹ کے لیے لائٹ جاتی ہے اور سیکیورٹی کیمراز بند ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ چوری کا کتنا زیادہ رجحان ہو جاتا ہے اور ریپ کیسے کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں آپ دیکھیں آج بھی جنہیں ہم ترقی آفت ممالک سمجھتے ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ ریپ کیسز وہاں پر آپ کو سامنے ہیں تو پورے کا پورا معاشرہ تباہ ہوا وہاں کی خواتین بھی آج جو مسلم مردوں کو پسند کر رہی ہیں وہ اسی لئے پسند کر رہی ہیں کہ اسلام نے پورے کے معاشرے کا حق دیا اور اس کو ایک کوئین بنایا اگر سے کہ اس اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے آج آپ ان غیر مسلم خواتین کے سامنے اگر اسلام کو رکھیں اور ان حقوق کو رکھیں جو اسلام نے دی میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پیچھ اٹھیں گے اور اسلام کو اپریشیٹ کرے بھی رہی اسلام میں داخل بھی یہ سب آزاد ہو گئی اور معاشر سماجی نظام تباہ ہو گیا اب ظاہر ہے کہ وہاں پر مباد کا پتہ نہیں ہے مہوں کا پتہ نہیں ہے سب سے بنیادی چیزیں تباہ ہو کے رائے گیا پھر کون سے اس کی بات کر رہے ہیں عورتوں کے آزادی یا حقوق کے نسوان کے بات رائے ان کے راہباد کا انجام دیکھیں جو پاپ عبادت خانوں میں جو راہباد ہیں ان کے ساتھ کتنے کیسز ہیں چلتے پھرتے راستوں میں کسی کی حضرت محبوظ نہیں کیونکہ وہ سب ان کی پرپٹی ہے جب وہ آزاد ہو گئی تو کوئی بھی کسی چیز سمجھ رہا ہے اسلام میں اس کا تحفظ فرام کیا گیا تو اگر وہ کر بھی رہی تو آپ اندرک لیں وہاں کا انجام کہ نہ وہاں پر خاندانی نظام پر قرار رہا نہ وہاں عدب و احترام پر نظام پر قرار رہا نہ بڑے محباب کے کفالت کا نظام بنے یہ اسی کا نتیجہ ہے یہ آزادی کا نتیجہ ہے وہاں کی سسکیاں دیکھ ہاں ان لوگوں کی زندگیاں دیکھیں کس درد اور کرب کے ساتھ وہ اپنا بڑھاپا گزار رہے ہیں یہ اسی آزادی کا نتیجہ سلام حضر صاحب جزا کر اللہ بہت شکریہ پہلے تو آپ دونوں حباب تشریف لے کر آئے اور انتہائی اہم موضوع پر ہم نے گفتگو کری تو اس میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حقوق کے عالم بردار بنے میں آپ ان کی تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں یہ انہی سے قرآن جو بتا رہا ہے اللہ کے نبی ان کے اوپر سے بوجھ اتارنے کے لئے ورنہ ان کی ثابتہ زندگی تھے کہ یہود و نصارہ کی انہی کریشن اور یہودیوں کی یہ عورتوں کو کیسا چھوٹ سمجھ چھتے جس دوران ان کے دیٹے آتی تھی اور آیام آتے تھے یہ جنگلوں میں جا کے چھوڑ دیتے تھے ان کے برطہ نہ لگ ان کے کپڑے لگ ان کے بستر لگ آج حقوق کے عالم بردار بنے ہوئے یہ حقوق آگے اسلام نے نہیں دیا چلیں جرد اللہ مفتی صاحب آپ بہت شکریہ اور واجد بھئی آپ بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئے اور آج ناظرین ہم نے اہم موضوع کو ڈسکس کیا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا کہ آیا کے اسلام نے عورتوں کو حقوق دیئے ہیں یا نہیں دیئے ہیں تو آپ جو پورٹکاس دیکھ چکے ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ تمام حقوق جن کا یہ مطالبہ کر رہی ہیں جو جائز حقوق اور جن کا یہ مطالبہ نہیں کر رہی وہ بھی حقوق اسلام نے ان کو دے دی ہیں اور یہ اپنی غلط فہمی کی بنیاد پر اسلام مخالف تحریک چلا رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ ہے کہ اگلی بار دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ